موسیقی دوستو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اچھا ڈیزائن وہ ہے جو فنکشنل ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا لگے یعنی کہ ویجولی اٹریکٹیو بھی ہو دوستو ابھی تک ہم نے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے جتنی بات کی ہے اس میں ہم نے زیادہ اہمیت فنکشنالٹی کو دی ہے لیکن اب ہم کچھ بات کریں گے کریٹیوٹی اور سکل کے حوالے سے بھی یاد رکھیں اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فنکشنالٹی کا خیال تو رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر کریٹیوٹی اور سکل کو بھی پیدا کرنا ہوگا صرف اسی طرح سے آپ اپنے ڈیزائنز کو ویجولی اٹریکٹیو بھنا سکیں گے تو چلے آئیں کچھ بات کرتے ہیں کریٹیوٹی اور سکل کے حوالے سے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریٹیوٹی دراصل ہے کیا دوستو نیا سوچنا مختلف سوچنا نئے آئیڈیاز پریزنٹ کرنا اور ان نئے آئیڈیاز کی مدد سے کچھ نیا یا نئے جیسا بھنا دینا یہ ہے کریٹیوٹی کریٹیوٹی ایک خدا دا صلاحیت ہے اس دنیا میں آنے والے تقریباً تمام لوگوں کو قدرت کریٹیوٹی سے نوازتی ہے اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ آئے تو آپ چائلڈ آٹ کی ہی اگزامپل لے لیجئے دوستو حیرت کی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر کسی پراپر ٹریننگ کے یا ایڈیوکیشن کے بہت ہی آرام سے بہت اچھے کلرز کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے اپنی ڈرائنگ بکس پہ اپنے اردگرد کے مناظر کو پینٹ کر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹیوٹی سے نواز رکھا ہے دوستو جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کریٹیوٹی کے حوالے سے تین چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں نمبر ون اوبزرویشن نمبر ٹو کیوروسٹی نمبر تھری انسپیریشن دوستو اگر آپ اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں پہ آپ کو خاص دھیان دینا ہوگا سب سے پہلی چیز پہ بات کرتے ہیں اوبزرویشن پہ اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اردگرد کے محول سے چاہے وہ آپ کے اردگرد کچھ لوگ ہوں مناظر ہوں سیچویشنز ہوں رنگ ہوں یا کچھ بھی ہو آپ کو ابزرف کرنا ہوگا مشاہدے کی عادت ڈھالنی ہوگی اسی طرح سے آپ اپنے ڈیزائن کے اندر نتنے آئیڈیاز پریڈیوز کر سکیں گے اور کریٹیوٹیو طریقے سے ڈیزائنز بنا سکیں گے دوستو ایک مشہور انڈسٹرل ڈیزائنر ویکو مجستریتی کا کہنا ہے یعنی کہ عام چیزوں کو مختلف انداز سے سیکھنے کی عادت ڈھالیے جی ہاں جب ہم observation کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے observe کرتے ہیں آپ اپنے اردگرد کے محول کو جتنے مختلف انداز میں observe کریں گے اتنے ہی مختلف انداز میں آپ اپنے designs کے تھو اس کو portrait بھی کر پائیں گے observation کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے curiosity بھی بہت اہم ہے curiosity ہے کیا کچھ نیا جاننے اور کرنے کا تجسس یہی curiosity ہے اور اگر آپ کے اندر curiosity ہوگی تو ہی آپ اچھے طریقے سے اپنے اردگرد کے atmosphere سے observation لے سکیں گے اور learn کر پائیں گے اور آگے چل کے اسی observation کی مدد سے آپ نئے نئے creative ideas produce کر پائیں گے تیسری بہت اہم چیز ہے inspiration inspiration کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے متاثر ہونا دوستو observation اور curiosity کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں کہ آپ اچھے designs کو دیکھ کے ان سے inspiration لیں اور ان کو یاد رکھیں تو یقین مانے کہ یہ technique آپ کو اچھے designs بنانے میں بہت زیادہ help out ہوگی دوستو creative لوگوں میں اپنی creativity کی مدد سے دنیا کو بدل دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ایسے ہی ایک بہت creative انسان اور مشہور scientist Albert Einstein نے ایک بہر کہا تھا creativity is contagious pass it on یعنی کہ creativity کو share کیجئے اسی طرح سے ایک مشہور songwriter اور poet Maya Angelou کا کہنا ہے you can't use up creativity the more you use the more you have ان ساری باتوں سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ creativity ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنے اندر develop بھی کر سکتا ہے اور grow بھی کر سکتا ہے تو چلے آئے میں آپ کو کچھ ایسی important tips دیتا ہوں جن پہ عمل کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے designs کو زیادہ سے زیادہ creative بنا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی tip جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے دماغ سے جی ہاں ڈیلی کے بنیاد پہ ہم بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں موجود ایک visual library میں وہ تمام مناظر قید ہوتے جاتے ہیں save ہوتے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم computer میں folders کے اندر data save کرتے ہیں اگر آپ اچھا graphic designer بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے دماغ میں موجود اس visual library کو زیادہ سے زیادہ strong بنائیں اور اس میں اچھے اور بہترین images کو save رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ design بنا رہے ہوں تو یہ آپ کے لئے ایک visual reference کا کام کریں اس کے علاوہ ایک دوسری tip یہ ہے کہ آپ کو اپنی اردگرد جہاں پہ بھی اچھا design دیکھنے کو ملے آپ اس کی یاد و تصویر کھینچ لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں again مقصد یہی ہے کہ اس design سے آپ inspiration لیں اور آگے چل کے آپ اس کو ایک نئے idea create کرنے کے لیے help کے طور پر use کر سکیں دوستو graphic design کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں اگر تو آپ کی ان کتابوں تک access ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی ان کتابوں تک پہنچ نہیں ہے اور آپ یہ کورس اگر لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس internet تو available ہے تو دوستو یہ کتابیں internet پہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو وہ کتابیں internet پہ بھی نہ ملیں تو net پہ کچھ ایسے blogs موجود ہیں جو graphic design کے حوالے سے بہت زیادہ ذرخیز information رکھتے ہیں کوشش کریں کہ ان blogs کو daily کے بنیاد پہ پڑھیں تاکہ آپ کو graphic design کے حوالے سے نئے نئے ideas کا پتہ چل سکے اس کے علاوہ internet پہ ہی بہت ساری online communities موجود ہیں جن میں graphic designers روز مرہ کی بنیاد پہ اپنا کام بھی share کرتے ہیں اور نئے نئے ideas بھی share کرتے ہیں کوشش کریں کہ ان communities کا حصہ بنیں اور وہاں پہ جا کے نہ صرف اچھا کام دیکھیں بلکہ اپنا کام بھی وہاں پہ لوگوں سے share کریں اور اس پہ ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں پانچویں اور آخری ٹپ یہ ہے کہ اپنے mood کو اچھا رکھیں دوستو یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی اور اب دوبارہ کرتا چلوں کہ graphic designer کے لیے fresh mood کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے جب آپ online finance market places پہ graphic designer کی حصیت سے کام کریں گے تو آپ کا جو competition ہے وہ صرف national level پہ پاکستان کے graphic designers سے نہیں ہیں آپ internationally پوری دنیا کے graphic designers سے compete کرنے جا رہے ہیں تو اس competition کو win کرنے کے لیے creativity کے ساتھ ساتھ اپنے اندر skill کو بھی پیدا کریں skill دراصل ہے کیا دوستو کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھنا یا عام الفاظ میں کسی بھی کام میں expert ہونا skill رکھنا کہلاتا ہے دوستو آج کی modern world میں graphic design ایک digital form of art ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ graphic design illustrator, photoshop اور indesign وغیرہ جیسے software's کے بغیر بلکل ادھوری ہے اگر آپ کو اپنے different ideas کو different طریقے سے present کرنا ہے اور client سے assignments win کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان تمام software's پہ بہت اچھی skill پیدا کرنا ہوگی اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسی graphic design سے related skills ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں آنے والے lectures میں ہم ان skills کے اوپر بہت detail میں بات کریں گے